سفارش پہ تائناتی کی وجہ سے بہت سارے نوجوان مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں پچھلے دونوں تفیل آمد بلوچ ڈپٹی کمیشنر کلات نے 356 نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر لیویز فورس میں تائنات کیا آج انہی کے تائناتی آرڈرز میڈیا کے سامنے تقسیم ہو رہے ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کون کون اس پوسٹنگ میں شامل ہیں اور وہ کون سے افراد ہیں جن کے متعلق یہ افمائی گردش کر رہی ہیں کہ وہ مستحق نہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور انہی کے زبانی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کیا کیا کام کرتے تھے 356 نوجوانوں کو ڈپٹی کمیشنر کلات نے 100 فیصد میرٹ کی بنیاد پر تائنات کیا آج ان کا یہاں پہ لاسٹ ڈاکیمیٹ ویریفیکیشن چل رہا ہے 356 گرانوں کو ڈپٹی کمیشنر تفیل آمد بلوچ صاحب نے آباد کیا ہے سیاسی دباؤں انے کے باوجود کلات میں 100 فیصد میرٹ ایک بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے جس کے لئے جتنی بھی ڈپٹی کمیشنر تفیل آمد بلوچ صاحب کی تعریف کی جائے کم ہے یہ نوجوان غریب گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی دیاری کرتا تھا کوئی گدہ گاڑی چلاتا تھا تعلیم کے باوجود روزگار نہ ملنا کلات کا سب سے اہم مسئلہ تھا جو آج ڈپٹی کمیشنر تفیل آمد بلوچ نے الکر دکھا ہے کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ بہت امیر لوگ لگے ہیں برتی ہوئے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ان لوگوں کے پاس کہ اس سے پہلے یہ نوجوان کیا کرتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنر کلات نے معذوروں کوٹے پر مجھے برتی کیا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ معذوروں کے کوٹے پر کامیاب گئے ہیں اور یہ رنگ روغن جو پینٹنگ ہے وہ بھی کرنا جانتا ہے اور سلائی مشین بھی یہ کہہ رہے ہیں سلائی مشین بھی کرنا جانتا ہوں اور کٹائی سلائی یہ بھی کامیاب گئے ہیں انتہائی یہ جعوید آمد نام ہے اس کا معذوروں کی کوٹے پر جو حکومت کی طرف سے کوٹا ہے اس پر عملت درامت کر کے اس کو برتی کیا گیا ہے اور یہ انتہائی خوش ہے ابھی ابھی بھی اس کو جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو اس نے کہا نہیں میرے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپٹی کمیشنر کلات صاحب نے برتی کیا ہے میں سکون کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسی صاحب جو ابھی پانچ سو روپے بھی دے دیا اٹھ ایسا چار جماعت میرے مال ہے مجھے پڑھا ہے چار جماعت پڑھے ہوگی ہیں والد کا نام آجی نورمہ ہے میں پہلے درزگری کا کام کرنا ہوں بعد میرا دکام بند ہو گیا مجھے کام بھی نہیں ملا اسی وجہ سے دکام بند کیا ابھی ڈیسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس پر رکھا پہلے بھی لیویز میں برتی ہو گیا دو ماہ ڈیپٹی کیا پھر وہ لوگ مجھے نکالا دو سال تین سال بے روزگار تھا ابھی ڈیسی صاحب نے مجھے پھر نوکری دیا میں اس کے شکریہ دکھا محمد فضل اپنی رووداد سناتی ہوئی کہتے ہیں کہ میں نے پندرہ سال دربدر کی ٹکنک آئی ہیں اس کے باوجود بھی نوکری نہیں ملی اب ڈاکٹر تفیل آمد کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے انہیں نوکری دی ہے میں پہلے آت کا کام کاج کرتا تھا مزدوری جو بھی ملتی وہی کام کرتا لیکن تو فیل آمد بلوچ کی وجہ سے آج مجھے نوکری ملی ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ میرے پاس نہ کوئی بڑی سفارش تھی اور نہ کوئی اور ذریعہ اس لئے انہوں نے مجھے میری غریب پرستی کی وجہ سے تائنات کیا ہے جس پر میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اپاس منتوار اپاس مشکور ہوں جو انہوں نے آڈرہ تکر ہے یہاں پہ جو پوستے ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے جو ہوتا تھا جو ہم لوگ پاکستان کی کانون کتاب سے دو پرسنٹ جو اقلیت ہوا کا کوٹا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا تھا جی پہ فرس ٹائم ہوا ہے جو لیویز میں ہم لوگ کی اقلیت سے معذوروں سے اور جو ہے جو بقائے جو کوٹے تھے سب سے ہمیں پوستے دی گئے ہیں جو صرف بدولت ہوا ہے جس کی لاٹی اس کی بہنس اسی طریقے سے ایک سوال ام نے میر عبداللہ جان لانگو سے پوچھا کہ ان کی حکومت چل رہی ہے تو آیا میر خالد خالنانگو نے ڈپٹی کمیشنر کو کچھ دباؤ ڈالا تھا کہ ان کے مندے رکھیں تو اس پر ان کا جواب صاف صاف یہ تھا کہ ہم نے طفیل آمد بلوج کو مکمل طور پر اختیارات دے دیئیں کہ وہ میرٹ پہ سو فیصد عمل درامت کریں جو نیشنل پارٹی کے بہت ہی اچھے کارکو نے انہوں نے بھی واضح الفاظ میں تردید کر دی کہ انہوں نے ڈپٹی کمیشنر پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا مظاہرہ کوئی دینے ڈی سی سابر با اختیار کوئی دے کہ میرٹ بنیادہ برچی ایس اماڈال تقسیم بیتگند اور انچو سورا بچ صد مردم انچو کلاتاچ انچو خالق آباداچ مختلف ایش یعنی کی برابری بنیادہ یک ایش یعنی آٹر بیتگندہ اور مرچی کھل دیمار بسم راگر یہ پورے ڈسٹرک میں تقریباً ڈی سی آپ کی مہربانی سے اور مرسا خالدان کی مہربانی سے تین سو چھپن بردیاں ہو چکی ہیں جس میں لیڈی کونسٹربل بھی ہیں اقلیتی بھی برادران کے بھی بندے زفا برتی ہوئے ہیں اور اس میں مازور پوٹا کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے اور ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میرٹ پہ الحمدللہ یہ تین سو چھپن بردیاں ہوئی ہیں آر سن کا ٹریننگ کا مہارلہ شروع ہو گیا ہے جس میں سب سے پہلے بھی فائنل جن کے چار جو چیزیں اگر سی صاحب مقدمہ ہے کریکٹر سیٹکیٹ ہے سی این اے سی اے لوکل کا ویریفکیشن ہوگا اگر کوئی بھی ذر سے ان کا کوئی کمی بھی شئی ہوگی ان کو یہاں سے پہلے کر کے ٹریننگ کے گونے حد لگ دیکھیں ان سب سے اٹھ کر ہم نے عام آدمیوں سے بھی پوچھا کہ وہ ان لیویز کے برتیوں کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں خود ہی دیکھئے ایک نسوار فروش کی زبانی ہے میں یہ کہتا ہوں کچھ درزی بھی لگے ہیں الحمدللہ میرا ساکھی بھی ہے دوست بھی ہے یہاں کے جو کلاتے میں نے جس جس کا سنا ہے کہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ جبتھیاں ملے 356 قرآن آباد ہوئی ہیں اور جمعیت علماء اسلام مذریعتی کا موقف روز روشن کی طرح آیان ہے میں آپ کو عرض کروں اور ڈی سی صاحب نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے غریب ہے بھی امیر ہے بھی امیر ہے بھی امیر ہے بھی غریب افراد کے تائناتی پر بڑے تو بڑے چوٹے بھی ڈیپٹی کمیشنر سے خوش ہیں کلات وائز ایڈ دریڈاپ فیس بک ڈاپٹر غریب آتی نوم لیویز اتخان زندہ با تائناتی سوش